ایک ہے یاد کرنا اور ایک ہے سمجھنا یہ دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں اگر آپ کسی بھی چیز کو یاد کرتے ہیں تو جتنی بار آپ سنیں گے جتنی بار آپ اسے یاد کریں گے چاہے سن کر کر لو چاہے پڑھ کر کر لو تو وہ آپ کو پریشان کرے گا ہی کرے گا کیوں کیونکہ وہ ڈائیجسٹ نہیں ہو رہا ہے اس کا مطلب آپ کھا تو رہے ہیں لگاتار لیکن وہ ڈائیجسٹ نہیں ہو رہا ہے کیوں کیونکہ آپ نے یاد کیا ہے سمجھا نہیں ہے ڈائیجسٹ مانے کیا ڈائیجسٹ مانے سمجھ اس کو آپ نے سمجھ لیا اس کو انڈسٹینڈ کر لیا آپ نے یاد کیا اور انڈسٹینڈ کیا یہ دونوں بالکل ڈیفرنٹ چیزیں ہیں یاد کرنے سے انرجی نہیں ملتی کھانے سے انرجی نہیں ملتی اگر ہم ساری روپ سے بات کریں تو کچھ بھی کھا لینے سے انرجی نہیں ملا کرتی ہے کھا لینے سے تو پیٹ بھر جایا کرتا ہے اور پھر نیند آ جاتی ہے اگر کھانے سے انرجی ملتی تو نیند کیوں آتی نیند اسی لئے آتی ہے کیونکہ وہ ڈائجسٹ ہوگا اگلا کرکرم ہوگا تو وہ جو ڈائجسٹ ہوگا اس کے بعد جب اس کا ڈسٹریبیوشن ہوگا تب جا کے انرجی ملے گی تو اسی پرکار سے جو بھی آپ سنتے ہیں وہ سب یاد کر رہے ہیں جو بھی آپ پڑھ لے رہے ہیں اسے یاد کر لیتے ہیں وہ جو یاد کرنا ہے وہی سب سے بھاری نقصان کا وصح ہے اور ہم اسے بہت اچھی چیز مانتے ہیں کیونکہ ہمیں بچپن سے سکھایا گیا ہے یاد کرو یاد کرو یاد کرو بھگوان کو بھی یاد کرو اور سارے کام کو بھی یاد کرو پڑھائی کو بھی یاد کرو گھر والوں کو بھی یاد کرو رشتداروں کو بھی یاد کرو کیونکہ ہر انسان کہہ رہا ہے مجھے یاد نہیں کرتے سب کو لگتا ہے یاد کرنا بڑا مہانکارے ہوتا ہوگا تو سب نے وہ یاد کرنا شروع کر دیا کس آپ مجھے یاد نہیں کرتے انہیں یاد نہیں کرتے کسی کو یاد نہیں کرنا ہے کسی کو بھی یاد نہیں کرنا دھوہدھیان سے سن لیں آپ اور جو یاد کرے گا وہ پریشان ہو گئی ہوگا جتنے بھی یہ یاد کرنے والے لوگ ہیں ان کے گھر جا کے دیکھو ان کے ساتھ دو چار گھنٹے بھی تاکے دیکھو کتنے ٹینشن میں ہیں کتنا برے فسے ہوئے کتنی سمسچاؤں میں گرسیت ہیں کتنا ڈپریشن میں رہتے ہیں کتنے چڑچڑے ہیں کتنے آلسی ہیں کتنا ٹینشن میں ہیں ان کے گھر جا کے تو دیکھو ان سے ملاقات کر کے تو دیکھو ان سے باتیں کر کے تو دیکھو جتنے بھی یاد کرنے والے لوگ ہیں یہ بہت دکھی اور پریشان لوگ ہیں تو اگر آپ کو دکھی اور پریشان نہیں ہونا ہے اپنی لائف کو انرجیٹک طریقے سے جینا ہے تو یاد کرنا چھوڑ دیں چاہے وہ کوئی بھی ہو کسی کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر کیا کریں اس کو سمجھیں سمجھنا الگ چیز ہے اور یاد کرنا الگ چیز ہے سمجھیں کیسے جو بھی آپ نے سنا اس کو میچنگ کریں آپ کے من میں جو رکھا ہوا ہے اس سے اگر وہ میچنگ ہو گیا تو اوکے اندر سے آواز آئے گی یس میری سمجھ میں آ گیا یاد کرنے والے کو کبھی ایسی آواز نہیں آتی کہ یس مجھے یاد ہو گیا نہیں وہ کنفیوز ہی رہے گا اس سے پوچھو تیرے کو سمجھ میں آ گیا ہاں تھوڑا سا آ گیا ہاں ویسے تھوڑا تھوڑا تو ہو گیا ہاں ویسے بھلے سنا نہیں اتنا نہیں ہوا ایک بار اور یاد کرلوں جنا ایک بار اور ریوائز کرلوں نا اتنا نہیں ہوا وہ ہمیسا یہی بولے گا تو یاد کرنا سب سے بھاری نقصان دے دائک کام ہے چاہے وہ کچھ بھی ہو میٹر یہ نہیں ہے آپ اسکول کی پڑھائی یاد کر رہے ہیں یا بھجن یاد کر رہے ہیں یا بھگوان کے بارے میں یاد کر رہے ہیں یا پڑوسیوں کو یاد کر رہے ہیں کچھ بھی یاد کر رہے ہیں ایکس وائی جیٹ مٹیریل کچھ بھی ہو اس سے فرق نہیں پڑتا اسے یاد کرنے تک سے کام نہیں چلے گا آپ نے سنا اس کو پکچرائز کر لیجئے کیونکہ مائن میں پکچرس ہیں پہلے سے ہی جنموں جنموں کی پکچرس ہیں آپ کے مائن میں کچھ بھی آپ سن رہے ہیں اس سے میچنگ کیجئے اگر وہ میچنگ ہو گئی تو یس کی آواز آئی گی اندر سے اقدام کلیورٹی آئی گی بات ختم اور اگر اندر میچنگ نہیں ہوئی ہے تو پھر کنفیوجن رہے گا اب لوگوں سے کہا جاتا ہے شیئر کیجئے بولیے کیا سمجھ میں آیا تو لوگ اس رٹافیکیشن کو جو میں نے بولا ہوتا اسی کو رٹافیکیشن کو پھر سے سنا دیتے ہیں ارے میں اس کو نہیں بول رہا ہوں کیا سمجھ میں آیا سمجھ میں آئے کا مطلب آپ نے جو سنا اس کو اپنی لائف سے کیسے جوڑا ہم نے آپ کو کچھ بھی بتایا تو میں نے اپنی لائف کے بارے میں بتایا آپ کو اپنی لائف کے بارے میں بتانا لوگ آپ میں نے بتایا کہ اس بک میں یہ لکھا ہے کرشن جی یہ کہہ رہے ہیں رام چندر جی یہ کہہ رہے ہیں وہاں پر ایسا ایسا ہوا بچے ایسا ایسا کرتے ہیں اس اسکول میں ایسا ایسا ہوا تو میں اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں تو لوگ پلٹ کے وہی مجھے جواب دے دیتے ہیں یہ سب رٹا فیکیسن ہے سب یاد کرا ہوا ہے سب یاد دست بڑھانے میں یاد دست کو بھرنے میں لگے ہوئے ہیں یہ مرفتہ پون کام ہے اسے نہ کریں سمجھ میں آنے کا مطلب کہ مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ میری لائف میں بھی ایسا ہوا تھا اور وہ واقعہ ایسا تھا کہ ایک دن ہم ایسا کر رہے تھے اور ایسا ہوا ایک دن ہم آ جا رہے تھے ایسا ہوا اگر آپ کو وہ چیز میچ کر گئی تو اسے کہیں گے آپ کی سمجھ میں آ گیا اور اگر وہ میچنگ نہیں ہوئی تو وہ رٹا فیکیسن ہے وہ دوسرے کا ہے وہ ادھار کا ہے اسے وہ آپ کے کام نہیں آئے گا اسے جتنا جلدی ہو سکے میچنگ کر لیں میچنگ آپ کی طرف سے نہیں ہو رہی ہے کیوں کیونکہ آپ نے پوری طریقے سے open نہیں کیا ہوا ہے اپنے آپ کو آپ نے بند کیا ہوا ہے اپنے آپ کو تو وہاں سے جو چیز مل رہی ہے اور یہاں سے جو چیز آپ کے پاس ہے اسے میچ کرنے کا پریاس ہی نہیں کر رہے ہیں اور اگر میچ ہو رہا ہے تو اسے آپ present نہیں کر رہے ہیں آپ اسے share نہیں کر رہے ہیں آپ اسے یہاں پر باہر نکال نہیں رہیں تاکہ یہ پتہ چل پائے کہ میچنگ ہوئی بھی یا نہیں ہوئی جتنے لوگ اس کو میچنگ کر لیں گے وہ لوگ فائدے میں رہیں گے اور وہ انرجیٹک ہو جائیں گے ان کے اندر کلیرٹی آ جائے گی اور کلیرٹی سے انرجی کا پروہ بہترین ہو جائے گا ان کی انڈیسٹینڈنگ پاور بڑھ جائے گی ان کا فوکس اچھا ہو جائے گا ان کا دھیان اچھا ہو جائے گا انہیں میچنگ کرنا آ جائے گا اور پھر وہ اس عادت سے کتنا بڑا فائدہ ہو جائے گا ان کو وہ کہیں پر بھی سنیں گے اس کی میچنگ کریں گے کہیں پر بھی دیکھیں گے اس کی میچنگ فٹا فٹ ہوتی چلی جائے گی تو پورا لائف انرجیٹک وہ جییں گے کلیرٹی میں جییں گے اور اچھ تم اس طرح پر وہ پہنچ جائیں گے تو اس بات کا وسیز دھیان رکھیں کہ رٹا نہ لگائیں یاد نہ کریں یاد کرنے جیسا اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے سمجھنے جیسا سب کچھ ہے بھگوان کو یاد کرنے کا جرورت نہیں سمجھنے کا جرورت ہے سمجھنے کی جرورت ہے آتم کو سمجھنے کی جرورت ہے آتمہ کو سمجھنے کی جرورت ہے پرماتما کو سمجھنے کی جرورت ہے خدا کو سمجھنے کی جرورت ہے خود کو سمجھنے کی جرورت ہے یمراج کو سمجھنے کی جرورت ہے جن کو سمجھنے کی مرتیو کو سمجھنے کی پرکرتی کو سمجھنے کی سب کچھ سمجھنا ہے رٹا نہ لگائیں رٹا لگانے سے ٹوٹلی نقصان ہوگا کہہ رہا ہے وہ سارے تتھے ہیں اور جو آپ کے اندر ہے وہ ستے ہیں جب اگر وہ میچ ہو جائے تو وہ تتھے بھی ستے ہو جائے گا اور اگر وہ میچ ہی نہیں ہو رہا تتھے کچھ اور کہہ رہا ہے اور ستے کچھ اور کہہ رہا ہے تو پھر وہ پریشانی تو ہو گی تو اس کو میچنگ میچنگ کا کھیل چلائیں اور جیسی میچنگ ہو جائے تو پھر اس کو باہر نکال دیں کہ یس میری like میں یہ میچنگ ہوئی موسیقی